پی ٹی آئی کو مقصود نشیستیں ملیں گی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ درجوانی الیکشن کمیشن نے کہا کہ دباو کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی پی ٹی آئی کی انٹرہ پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جسٹس ریٹائر فضر عالم نے بھی اڈھاک جج بننے سے ماسرت کر لی اسے پہلے جسٹس ریٹائر مشیر عالم اور جسٹس ریٹائر مقبول باقر بھی اڈھاک جج بننے سے ماسرت کر چکے جسٹس ریٹائر سردار تارک مسود نے اڈھاک جج بننے پر ازاوندی ظاہر کر دی جسٹس ریٹائر مزر عالم میہ فیل نے ماسرت سے متعلق جیڈیشن کمیشن کو آگاہ کر دیا سپریم کورٹ میں اڈھاک ججز کا تقربیوں سے متعلق جیڈیشن کمیشن کا اس راز کچھ دیر میں ہوگا چیف جسٹس کا عزی فائزی ساتھ صدارت کریں گے چیف جسٹس نے اڈھاک ججز کے لیے چار ریٹائر ججز کے نام تچویز کیے تھے گلوبر سائبر سیکیورٹی فرم کے سسٹم میں خرابی دنیا پھر میں کاروباری اور فضائی اپریشن موطل خرابی سے کئی ملکوں میں کمپیوٹر سروسز متاثر امریکہ، آسٹریلیا، زرمنی، برطانیہ اور بھارس چامل نیوزلینڈ، نیدرلینڈ، فرانس اور دیگر ملکوں میں بھی متاثر ہوئے میڈیا ہاؤسز، ریٹیلر سروسز بھی متاثر ہوئی آئی ٹی سروسز متاثر ہونے سے انٹرنیٹ جزوی طور پر موطل یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے وزیراعلا فنزا مریم نواز نے واسے کر دیا کہا کہ عدالتیں ملکی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو زمان پر لے رہی ہیں عوام اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھیں اب مزید برداست نہیں کریں گے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں زمیر کے مطابق نہیں اگر آپ کے زمین بکے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں قوم کے مجھرم کو ریلیف دینے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پلیٹ میں رکھ کر وہ دے دیا جو مانگا ہی نہیں گیا مریم نواز نے کہا کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے فیصلے کو نہیں مانتی سپریم کورٹ سے عرض ہے ملک کو چلنے دیں سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کو مقصود مشستے دینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے مشابرت شروع کر دی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات ایمان سدر میں ہوں گے صدر آسف علی زرداری بھی مذاکرات میں شریق ایٹرنی جنرل منصور عوان صدر مملکت اور ارکان کو بریفنگ دیں گے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی پر پابندی اور آٹیکل شہ لگانے کے فیصلے پر اعتماد میں لے گئے دنیا کے کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر آئی ٹی سسٹم یا خرابی برطانوی میڈیا کی مطابق لندن شوک ایکسچینج میں بھی کام موطل ٹرین سرویس بھی بند بینگز ائر پورس میڈیا اوٹریٹس میں کام تاطل کا شکار ہے پروازیں بھی منصور آئی ٹی سرویسز متاثر ہونے سے انٹرنیٹ جوز بھی موطل مشترکہ مفادات کاؤنسل کا 52 اجلاس پیٹ کو تل وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں وزرعالہ وفاق کی وزرع شریک ہوں گے سوبر وفاق کی اہم انصوموں کی منصوری دی جائے گی الین جی درامند اور بجری کی پیداوار سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا سوبر کو پان بجری کی خالص منافع کی رقم سے متعلق بھی فیصلہ ہوگا توشہ خانہ کا نیا کیس نیب کی بانی پی ٹی آئی بجھا بی بی سے پونے گھنٹے تک تفتیش ملزمان سے توفے میں ملنے والے جولی سیٹ سے متعلق مزید سوالات کیے گئے نیب نے جیل ٹوائل کے دوران عدالت سے آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ حاصل کر رکھا ہے ملزمان کو 22 جولائی کو تفتیشی پیش شرط ریپورٹ کے ساتھ دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدد کیس میں بریت چیلنج بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں کہا گیا کہ بریت کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا کال ادم قرار دیا جائے دو خاص میں حکومت بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو فریق بنایا گیا وفاقی وزیر داخلہ موسین اکوی سے شلنکن ہائی کمیشنر کی ملاقات کئی سال سے شلنکہ میں فسے پاکستانی قیدیوں کو واپس لانے کا فیصلہ انصداد منشیات اور بورڈر سیکیورٹی امور پر تباتہ خیال بھی ہوا رویندرہ چندرہ نے موسین اکوی کو پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعمل کی یقین دیہانی کرائی وفاقی وزیر داخلہ کا اظہار تشکر شلنکن ہائی کمیشنر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں بلاول بھوٹوں نے سندھ میں تین سو یونٹ مختبشری دینے کا منصوبہ تیار کرنے کے ہدایت کر دی وزیر علیہ سندھ کی زرست دارت میکمہ اتوانائی کا اشتاز کہا کہ دو لاکھ سولر پینلز تقسیم کر کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے منصوبے کے لیے پانچ شرم مقتص کر دی کینیڈا میں سنف نازوک سنف آہن بن گی پہلی بار خاتون آرمی شیف مقرر چھپن سالہ جنرل جیڈی نے گزرستہ روز کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس ٹاف کا عہدہ سنبھالا پینتیس سالہ فوجی کریئر میں افغانستان، گوسنیا، ایراک، شامل فوجیوں کی قیادت کر چکی خاتون آرمی شیف کے دو بچے بھی کینیڈین فوج میں ذمہ داریاں سر اجام دے رہے ملک میں مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی کے مجموعی سالانہ شرعہ چوبیس اشاریہ چھتیس فیصد پر پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ بار ریپورٹ میں کہا کہ انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو پاکستان کی مصفق پہ امام بارگاہ پر ہونے والے حملے کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوز کی پریس پریفنگ کہا کہ پاکستان نے افغان حکام کو بنو چاونی پر حملے سے آگاہ کر دیا ماسٹر مائنڈ حافظ گل بہادر گروپ کے خلاب کارروائی کا کہا ہے افغان حکومت سے مجربان کے خلاب بھرپور کارروائی کا مطالب سن میں مونسون کی انٹری، ہیڈراباد، کوٹری، تھٹھا، ٹنڈوالایار، بھٹشا، مٹیاری میں بارش جلتھا لیک ہو گیا نشیبی علاقے زریعہ پر کراچی میں آئی آئی چندری گیڈ روڈ، کلیفٹن اور اعتراف میں بندہ باندی بلوچستان کے علاقے یوگ میں دانا سر میں تیز بارش کے بعد دو مقامات پر لینڈ سائیڈنگ زلہ خیبر کی وادی تیرہ میں شدید بارش اور یالباری فصلوں کو شدید نقصان پہنچا قریبی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں باہدل برسنے کا انکان، ملک کے کئی حصوں میں موسم شدید گرم ٹرپ نے صداتی امیدوار کے لیے نامزدگی قبول کر لی ریپبلکن کنونشن میں قاتلانہ حملے کے بعد پہلا خداب کہا سر نہ ہلاتا تو بولی سر پر لگتی، قاتلانہ حملے میں بال بال بچ کیا تمام امریکیوں کے لیے صداتی اندخاب لڑ رہا ہوں امریکی صداتی امیدوار نے کہا ترکی اور ازادی کے نئے دور کا آغاز کریں گے کنونشن میں بڑی تعداد نے ریپبلکنز کی کان پر پتی بانت کر شرک بائیڈن نے دوبارہ صداتی امیدوار نہ بننے پر وارڈ شروع کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن تسلیم کر رہے ہیں ممکنہ طور پر دستبردار ہونا پڑے گا کانگریس کی سابق سپیکر نینٹی پولیسی نے کہا کہ بائیڈن کو صداتی دور چھوڑنے پر جل تیار کر لیا جائے گا بائیڈن دس بداری کے فیصلے پر پہنچنے کے قریب اسرائیل کے دہشت گردی جاری ٹینکوں کے رفع میں گولہ باری اور بمباری مزید پچاس فلسطینی شہید غزہ میں دس روز میں پانچ سو فلسطینی شہید ہو چکے فلسطینی صفیر کے مطابق بترین نسل کشی جاری ہے اسرائیلی فالیمان میں قیام فلسطین کے خلاف قرار دار اہل پاکستان یک زبان کشمیر بنے گا پاکستان دنیا بھر میں مقیم کنٹرول لائن کی دونوں جانب کشمیری آج یومِ ارہا کے پاکستان منا رہے ہیں انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو پیش کی جانے والی اقوامِ متحدہ کی اطراردات کشمیریوں کا اپنے مستقل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیتی ہے دنیا بھر میں تقاریب اور مظاہرے میرپور آزاد کشمیر میں بھی ریلی کا انقاق شہریوں کا جمع کشمیر کا پاکستان سے الہاق یقینی بنانے کے لئے جدو جوہر تیز کرنے کا اہد بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے حلاف احتجاز میں شدت آگئی سرکاری ٹی وی کے امارت کو آگ لگا دی گئے جھڑتوں میں صحابی سمیت اب تک انتالیس مظاہرین حلاق ہو چکے دھائی ہزار سے زائد زخنی انٹرنیٹ سرویس موطل تعلیمی ادارے بند مظاہرین نے ملگیر ہرٹال کی کال دے دی حکومت نے مظاہرین کے سامنے ایک گھٹنے ٹیک دیئے مظاہرہ کا اعلان فلم سٹار ندیم کو سالگیرہ مبارک لولی وڈ کے معروف اور سینر ادھاکار آج چوراسی برس کے ہو گئے بطور ادھاکار فلم چکوری سے پنی سفر کا آگاس کیا دو سو سزائر فلموں میں کام کیا تمگائے حسنے کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ اپنے نام کیے بھارتی کرکیٹر ہاردیک فانڈیا کا بیوی نتاشا سے الہتگی کا اعلان باہمی رضا مندی سے الگ ہونے کا فیستہ کیا بیٹے کی پرورش مل کر کریں گے دونوں نے سوشل میڈیا پر مشترکہ بیان جاری کر دیا فانڈیا کی مدہوں سے پرائیویسی کا احترام کرنے کی دوخواست ویمن اشرا کرکیٹ ٹورنمنٹ میں آج پاکستان اور بھارت کا میش شام ساڑھے چھ بجے ہوگا ٹروفی کی رونبائی میں تمام آٹھ کپتانوں کی شرکت نیپال اور یو اے کی ٹیموں کا میش بھی آج ہوگا ایمیٹ میں شریک ٹیموں کا فوٹو سیشن میں ڈانس موسیقی